اسلام علیکم ویلکم تو گرافک ڈیزائننگ ٹیٹوریل سیریز آج ٹیٹوریل نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے اگر آپ نے اس کے پچھلے لیکچر نہیں دیکھیں تو پلی لیسٹ کا لنک دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آج ہم سیکھیں گے ماسک کی اپشن کو استعمال کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ڈیزائن کرنا اور لاسٹ ٹیٹوریل میں ہم نے جیسے ٹیکسٹ کے اوپر اپشن یوز کیا تھا ماسک کا اور اس کی مدد سے ہم نے جب وہ لوگو ڈیزائن کرنا سکھا تھا تو آج کی کلاس میں ہم جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بنانا سکھیں گے تو اس کے لیے آپ یہ والا جو ہے 3 ریشو 4 اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں یہ بینر کا سائز ہے اور یہاں سے جو اس کا بائی ڈیفولٹ ٹیکسٹ ہے اس کو ہم ریموف کر دیں گے اب کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو میڈل والا اپشن ہے سیکریو ٹائپ اس کے اوپر آ کر یہاں سے ہم نے ایک پکچر امپورٹ کرنے ہیں وہ پکچر جس کے اوپر ہم ماسک اپلائے کرنا چاہتے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ آپ نے یہاں یہ جو چوتھے والا اپشن ہے یہاں پر جا کے آپ نے گیارلوی سے پکچر یہاں پر ایزا بیک گراؤنڈ نہیں لے کر آنی آپ نے امپورٹ والے اپشن سے یہاں پر پکچر جو ہے وہ لے کر آنے تو چلیں میں یہاں پر ایمپورٹ کرتے ہوں پکچر سیمپلی آپ ایمپورٹ پر ایک بار کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کے مبائل کی گیل کی اوپن ہو جائے گی اور گیلری سے آپ پکچر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے میں سلیکٹ کرتے ہوں پھر اس کے بعد نیکس دکھاتے ہوں آپ کو تو یہ جو پکچر ہے یہ ہم یہاں پر لیا ہے اور اب ہم یہاں سے اس کو ڈن کر دیں گے اوکے اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر آگئی ہے اب ہم یا نیچے یہ جو آپشن بار ہے یہاں پر اس کو سکرول کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس ماسک آپشن ہے اس ماسک کے آپشن کو ہم ایک بار پلک کریں گے اور یہ ہمارے پاس یہاں آجے گا اوکے اب اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر ماسک کی مدد سے یعنی اس کے یہ جو ہینڈلز ہیں جیسا کہ آپ کو مارس کی ویڈیو میں بہت ایکسپلینز یہ سارا کچھ کیا گیا تھا اسی طرح اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو کٹ کریں گے اور انہی ہینڈلز کی مدد سے ہم اس کی کوئی جو شیپ ہے وہ یہاں پر بنائیں گے تو یہ ہم نے یہاں پر انہی ہینڈلز کی مدد سے کچھ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو یہاں سے اوکے کر دیں تو یہ جو ہمارا وہ ڈیزائن ہے وہ کچھ اس طرح سے کٹ چکا ہے اب ہم اس کو سمپلی روٹیٹ کر کے اس کو اوپر کی جانب جو ہے وہ کر لیں گے اور یہاں سے ہم اس کا سائز بڑھا کے تھوڑا سا اس کو یہاں پر سیٹ کر لیں گے اب یہ یہاں پر سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم ایک اور پکچر جو ہے وہ یہاں پر انپورٹ کریں گے اور وہ کوئی بھی آپ ٹیکسٹر ٹائپ یا کچھ بھی جو بھی پکچر آپ کلر فل کوئی لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں میں ایک ٹیکسٹر ہے اس کو یہاں پر اپلائے کروں گی اوکے اب یہ جو ہے یہ یہاں پر اپلائے ہو چکا ہے اور اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو سیٹ کریں گے اور یہاں پر اس کو شیڈو لگائیں گے اور شیڈو آپ اپنی مرضی کے کسی بھی کلر کا جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ہم نے بلیک لگایا ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا کچھ اس کی مووومنٹ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دیں گے آپ اس کو ادھر سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور اس طرف کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو آف سیٹ ایکس رکھ رہے ہیں یا وائے کی آف سیٹ پر رکھ رہے ہیں چکے تو یہ ہم نے اس کو جو ہے وہ شیڈو بھی لگا لیے اور اگر ہم یہاں سے اس کا کلر جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیں تو ہم ان کلر فلٹرز کا استعمال کرتے ہوئے اس کو چینج کر سکتے ہیں کیا کریں گے سمپلی یہاں سے اس کو انلوک کریں گے اور یہاں سے اس کا جو ہے وہ پلٹر کے اپشن پر جائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ڈیفرنٹ کلرز جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں اور ان کا ٹیکسٹر جو ہے وہ سیم رہے گا لیکن کلر جو ہے وہ چینج ہوگا تو یہاں سے آپ ڈیفرنٹ کلرز کے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ان کو بنا سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ اس لیکچر کی سمجھ جائے ہوگی ڈیفرنٹ طرح کے بیک گراؤنڈ بنا کر جائے گی دیجئے گا نیکس کلاس میں ہم جب پوسٹر بنانا سکھیں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ